اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ایک سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر صورتوں کی ترتیب کیا ضروری ہے یعنی جس طرح سے آج قرآن کے اندر صورتوں کی ترتیب موجود ہے تو نماز میں اسی ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے یا پھر جو ہے بعد والی صورت پہلی رکعت میں اور اس سے پہلی والی صورت دوسری رکعت میں پڑھ سکتے یا نہیں کہ ترتیب سے ہی پڑھنا لازم اور ضروری ہے یہ بھائی کا سوال ہے اللہ جزائے خیر دے تو دیکھئے قرآن مجید میں بعد والی کو پہلے پڑھ لیا جائے تو اسے تنقیس کا نام دیا گیا تو انہیں اس کی کچھ خسمیں ہیں تنقیس الحروف تنقیس القلمات تنقیس العیات تنقیس السور تنقیس حروف ایک کلمے میں بعد والے حروف کو پہلے پڑھ لینا مثلاً رب کو بر پڑھنا تو اس کی حرمت میں کوئی شرک نہیں کوئی شرک نہیں یہ حرام ہے اور اس کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس لئے کہ کلمے کو اس طریقے سے جس پر اللہ تعالی نے کلام کی ہے نکال دیا گیا اور پھر اس میں غالباً معنی میں بھی بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے دوسرا تنقیس القلمات وہ یہ ہے کہ بعد والے قلمے کو مقدم کر کے انہیں آگے کر کے پڑھا جائے مثلاً قلو اللہ وحد کو احد اللہ قل اس طرح سے پڑھ لیا تو یہ بھی بلا شک بلا شک و شبہ یہ بھی حرام ہے اس لئے کہ کلام اللہ کو اس وجہ سے نکال دیا گیا کلام اللہ کو اس وجہ سے نکال دیا گیا جو اللہ تعالی نے کلام کی تھی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس ترتیب سے کلمہ بیان کیا اس کو جو ہے بدل دیا گیا تو لہٰذا یہ بھی حرام ہے اس طرح سے اور تنقیس العیات وہ یہ ہے کہ بعد والی آیات کو پہلی سے مقدم کر کے پڑھنا مثال کرتا ہے من شر الوسواس الخناس تو اس کو الہ الناس سے پہلے پڑھنا اس کے مطالق بعض علماء کا کہنا ہے کہ بلا شکہ ہر صورت میں آیت کی جو ترتیب آج مصحف میں پائے جاتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے توقیفی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا کہ اس ترتیب سے پڑھیں تو امت نے ایسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقل کیا اور شیخ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ راجِ قول یہی ہے کہ آیات کی تنقیس بھی حرام ہے یعنی آیات کو جو ہے پہلی والی آیت کو بعد میں اور بعد والی آیت کو پہلے پڑھنا یہ بھی حرام ہے اس لیے کہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور توقیفی کا معنی یہ ہے کہ یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دی گئی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توقیفی کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی آپ کے سوال کا جواب اس میں آپ کو ملے گا کہ جو میں ابھی بولنے جا رہا ہوں تنقیس سور یعنی سورتوں کی تنقیس وہ یہ ہے کہ بعد والی سورت کو پہلی سے مقدم کر کے پڑھا جائے مثلاً آل عمران پڑھ لیے پہلے پھر جو ہے اس کے بعد میں سورہ بخرا پڑھ لیے سورہ بخرا پہلے ہے لیکن اس کو دوسری رکعات میں پڑھ رہے آل عمران بعد میں ہے لیکن پہلی رکعات میں پڑھ رہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ علماء میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ سورتوں کی ترطیب توخیفی نہیں اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں توخیفی نہیں ہے اس لئے کوئی حرج نہیں بعض علماء کا کہنا ہے یعنی ایسا پڑھ سکتے اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ سورتوں کی ترطیب توخیفی ہے اللہ کے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے یا پھر اس کی ترطیب میں صحابہ کا عجمہ حجت ہے یہ بعض علماء کا کہنا ہے تو اس لئے جائز نہیں کہ قرار دیتے بعض تو صحیح قول یہ ہے کہ ترتیب توخیفی نہیں ہے یعنی یہ ترتیب نماز میں ترتیب سے پڑھنے کا اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا بلکہ یہ بعض صحابہ کرام کا اجتہاد تھا بعض صحابہ کرام کا اجتہاد تھا یہ بعض علماء کا قول یعنی صحیح قول ہے اور یہ کہ صحابہ کرام کے درمیان اس ترتیب میں کوئی اجمع نہیں تھا جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا مصحف اس ترتیب کے خلاف تھا اور بدون ترتیب کے پڑھنے کے جواز پر سنت صحیحہ میں دلائل ملتے ہیں یعنی ترتیب بغیر ترتیب کے پڑھنا سنت سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے نماز سورہ بخرا کے ساتھ شروع کی میں نے خیال کیا کہ آپ سو آیات پر رکو کریں گے آپ پڑھتے گئے میں نے کہا کہ آپ اسے ایک رکعت میں پڑھیں گے تو آپ پڑھتے گئے میں نے کہا کہ اس کو ختم کر کے رکو کریں گے پھر آپ نے ختم کر کے سورہ نساء شروع کر دی تو اسے ختم کرنے کے بعد آل عمران پڑھی اور اسے بھی ختم کیا یعنی یہ حدیث اس بات کی گواہ ہے شاہد ہے یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کو آل عمران سے پہلے پڑا جبکہ سورہ نساء بعد میں ہے اور آل عمران پہلے ہے تو اس حدیث میں اس شخص کے لئے دلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصحف لکھنے میں صورتوں کی ترطیب مسلمانوں کا اشتہاد ہے اور یہ ترطیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترطیب نہیں تھی بلکہ انہوں نے اپنے بعد اسے اپنی امت کے سپرد کر دیا تو امام نووی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہی جمہور علماء اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے اور قاضی ابوبکر الباقلانی نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے اور دونوں قولوں کے احتمال کے ہوتے ہوئے یہی قول صحیح ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا قول یہ ہے کہ نہ تو کتابت میں صورت کی ترطیب واجب ہے اور نہ ہی نماز اور درس اور نہ ہی پڑھنے پڑھانے اور تلخین میں اس لیے کہ اس کی ترطیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی ایسی تعریف جو کہ اس کی مخالفت کو حرام ہی کرتی ہو اس لیے مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مصحف کی ترطیب میں اختلاف پایا جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کیلئے ہر جگہ یہ جواز چھوڑا کہ نماز اور درس و تجیس میں ترطیب ضروری نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ جو ہے بعد والی صورت کو پہلے اور پہلی والی صورت کو بعد میں پڑھا ہے اسی طرح سے اور بھی صحابہ سے بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انساری شخص مسجد خوبہ میں امامت کرواتا تھا تو وہ جب بھی نماز میں کوئی صورت پڑھتا تو اس سے پہلے سور خلو اللہ حد پڑھ کر کوئی اور صورت پڑھتا اور وہ ہر رکعت میں اسی طرح کرتا تو اس کے نمازیوں نے اس سے بات کی کہ آپ ہر رکعت میں اسی صورت کے ساتھ شروع کرتے اور پھر دوسری صورت پڑھتے ہیں آپ یا تو قلو اللہ حد پڑھا کریں یا پھر اسے چھوڑ کر اور کوئی صورت پڑھیں تو اس نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں امامت کرواتا ہوں اور اگر نا پسند کرتے ہیں تو امامت چھوڑ دیتا ہوں لیکن ان کے ہاں وہ سب سے افضل شخص تھا اور نمازیوں کو اس کی امامت اچھی لگتی تھی اور وہ یہ ناپسند کرتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور امامت کروائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے فلاں جو کچھ تجھے تیرے نمازی کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے کیا چیز تجھے روکتی ہے اور تجھے اس پر کس نے ابھا رہا ہے کہ تُو یہ کام ہر رکعت میں کرتا ہے تو اس نے جواب دیا میں اس صورت سے میں محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس صورت کے ساتھ تیری محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو اس حدیث کو امام بخاری نے تعلیخن جو ہے وہ روایت کیا ہے اور امام ترمیزی نے بھی بخاری سے روایت کیا ہے حدیث نمبر 290 تو بہرحال یہ چیزیں جو ہمیں ملتی ہے دلائل تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس صورتوں کی ترتیب یہ لازم ضروری نہیں ہے ترتیب سے ہی پڑھیں لیکن کبھی کبارہ کوئی جو ہے اگر ترتیب بدلتا ہے تو اس میں حرش کی بات نہیں یہ سنت سے ثابت ہے تو اللہ حوالن امید کے آپ کے سوال کا جواب پورا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ